اگر دوستو آپ لوگ بھی گلی بلی ہو اور سٹوائج دیکھنے کے شکرین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں ریڈ ایپ بٹن کو دبا کے سبسکائب کریں اور ساتھ کے آل نوٹفکیشن کے اوپروکے کر دیں اس سے یہ ہوگا ہم جب اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کریں گے گلی بلی کے آپ کو اس کی نوٹفکیشن لے جائے گی اپنا بلی تین ہفتوں تھے بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے کیونکہ اپنے بلی نے ایک نیو کمپیوٹر بنوانا ہے جس کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے جو بلی ہے وہ پیزا ڈلیوری کا کام کر رہا ہے لیکن آج تو حد ہی ہو گئی رات کے دس بچوں کے ہوتے ہیں اور پوٹی با شوم بلی کی طرف آ جاتا ہے کیونکہ ابھی تک بلی گھر ہی نہیں گیا یہی دیکھنے کے لیے پوٹی با شوم آیا ہے کہ پہلے تو آٹھ بجے بلی گھر آ جاتا تھا پوٹی با شوم کا بھی اکیلے گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے یہ یہاں پر آ گیا ہے لیکن ادھر پہنچ کر پوٹی با شوم کی جان میں جان آتی ہے کیونکہ سکوٹر وہاں پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا بلی یہی پر ہے تب ہی پوٹی با شوم انتظار کرنے لگ جاتا ہے کہ اب آ گیا ہوں تو بلی کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا اور پھر مل کر گیم کھیلیں گے کیونکہ اکیلے تو مزہ ہی نہیں آ رہا تھا تب ہی پوٹی با شوم ویٹ کرنے لگتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد اپنا بلی باہر کی طرف آ جاتا ہے اور پوٹی با شوم کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہاں پر پوٹی با شوم آیا ہے اور پھر پوٹی با شوم کے قریب جا کر کہنے لگتا ہے ارے پوٹی با شوم تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تب ہی پوٹی با شوم کہتا ہے اتنی دیر کیوں لگا دی دس بچ چکے ہیں اور پھر بلی سے کہتا ہے بس یاد یہ آخری پیزا بچا ہے جو کہ مجھے ڈیلیور کرنا ہے کسی پولیس والے کے گھر میں اور پھر دونوں گھر چلے جائیں گے تب ہی پوٹی با شوم کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور پھر وہاں سے سیدھا گھر جائیں گے تب ہی پوٹی با شوم اور بلی دونوں اپنی سکوٹر کی طرف جانے لگتے ہیں دونوں کافی زیادہ خوش تھے کیونکہ پوٹی با شوم اور بلی اب دونوں مل کر جا رہے ہیں یہ پیزا پہنچانے کے لیے اس کے بعد یہ دونوں سیدھا گھر جائیں گے اور خوب انجوائے کریں گے اپنا بلی بڑی سپیڈ سے سکوٹر کو چلا رہا تھا کیونکہ ان کو بہت زیادہ دور جانا تھا اس لیے جل سے جل دنیں وہاں پر پہنچنا ہوگا کیونکہ رات کافی زیادہ ہو چکی ہے اور پھر کہیں یہ مصیبت میں ہی نہ پھس جائیں تبھی پوٹی با شوم بلی سے کہتا ہے ارے بھائی تم یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے ایسی نوکری کا کیا فائدہ اس میں تم ازاد گھوم پیر ہی نہیں سکتے دس بجے تک تو تم کام کرتے رہتے ہو اور تبھی بلی سے کہتا ہے بس یار یہی منتھ کرنا ہے اس کے بعد یہ میں نوکری چھوڑ دوں گا اور کوئی اور کام کروں گا لیکن یار مجھے اس منتھ تو یہ کام کرنا ہے کیونکہ مجھے اپنا کمپیوٹر بنوانا ہے تبھی پوٹی با شوم کہتا ہے تو میں کونسا کہہ رہا ہوں تم ابھی جوب چھوڑ دو لیکن تھوڑی دنوں میں ہی چھوڑ دینا بلی کہتا ہے ہاں یہ آخری ہفتہ ہے اور پھر کھڑوس باہ سے میری جان چھوٹ جائے گی پوٹی با شوم اور بلی یوں ہی باتیں کرتے کرتے اپنی منزل کے کافی قریب پہنچ جاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد بلی اور پوٹی با شوم ایک بہت ہی پرانی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر صرف ایک ہی گھر تھا اور اس گھر میں ایک ہی لائٹ جڑ رہی تھی جو کہ کافی زیادہ خطرناک گھر لگ رہا تھا تب ہی بلی اور پوٹی با شوم اس گھر کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ آخر کار یہ اتنا گھر کو رانا کیوں ہے من ہی من میں پوٹی با شوم اور بلی کافی زیادہ ڈر گئے تھے کہ یہاں پر ہم پیزا ڈیلیور کیسے کریں گے کیونکہ یہ تو بہت زیادہ پورانا گھر ہے تب ہی پوٹی با شوم اس گھر میں کہتا ہے ارے بھائی یہاں پر تو مجھے کوئی خطرہ لگ رہا ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اور تب ہی بلی اس گھر میں کہتا ہے ارے بھائی تم ڈرو مت تم یہاں پر کھڑے رو میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں کہ یہاں پر کون ہے جس نے پیزا منگوایا ہے اور پھر بلی اپنا اس گھر کی طرف جانے لگتا ہے اور تب ہی بلی کافی دیر تک آواز لگاتا رہتا ہے کہ کوئی اندر ہے جو دروازہ کھولے لیکن پھر اچانک سے کچھ بہت زیادہ بھیان کر ہوتا ہے تو دوستو کیا ہوگا بلی اور پوٹی با شوم کے ساتھ یہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں نیکسٹ اپیسوڈ کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی